پی ٹی آئی کا سیاسی پاور شو ہر وقت بر وقت حقیقی آزادی مارچ کی خصوصی کبریج صرف بول نیوز پر حقیقی آزادی مارچ کا اکیس لمنبر کو راولپنڈی پہنچنے کا امکان حتمی تاریخ کا اعلان عمران خان خود کریں گے گزشتہ رات کے اجلاس کی اندرونی کہانی صرف بول پر ٹرانسپورٹ کھانے پینے اور قیام سے متعلق کمیٹیاں قائم کی جائیں گی پارٹی رہنماؤں کو پندرہ سے بیس لاکھ افراد لانے کا ٹاسک عمران خان پر چودہ روز پہلے خاتلانہ حملہ تحقیقاتی کمیٹی کے دو ارکان وزیر آباد پہنچ گئے خورم علی شاہ اور نصیب اللہ کا جائے وخوا کا دورہ پنجاب حکومت نے باقے پر جے آئی ٹی تشکیل دی تھی گرفتار ملزم نوید کے جسمانی ریمانڈ میں توسیق کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا تیرہ رکمی حکومتی اتحاد کو بڑی شکست تحریک انصاف کا مارچ روکنے کی کوشش ناکام سپریم کورٹ نے درخواست غیر موثر قرار دے دی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے لانگ مارچ سیاسی مسئلہ ہے جس کا سیاسی حل ہو سکتا ہے احتجاج آئینی حدود سے مشروط ہے ہماری مداخلت سے پارلیمنٹ کمزور نہیں ہوگی جسٹس عطر من اللہ کا استفساد جسٹس عائشہ نے ہدایات دی انتظامیہ کو متحارک کرے اہم تقروری حکومت نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے یہ خود کو بچانے کے لیے اداروں کو تباہ کر رہے ہیں میرٹ پر تائیناتی سے ادارے مضبوط ہوں گے کپتان کا جیلوم میں حقیقی آزادی مارچ سے خطاب کہا لگنے والوں کی نہیں لگانے والوں کی بات کر رہا ہوں حکومت کی پہلے نہ پھر ہا عمران خان کے خدشات درست ثابت ہوئے شہباز سرکار نے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کا اعتراف کر لیا خاجہ آصف نے ٹوئیٹ میں تسلیم کیا آرمی ایکٹ میں تبدیلی زیر غور ہے موزیر دفاع نے لکھا آرمی ایکٹ میں تبدیلی سپریم کورٹ کے دو ہزار انیس کے فیصلے کی روشنی میں کی جائے گی جیو نے فراڈ شخص پر پورا پروگرام کیا میری کردار کشی کی امران خان کا جیو جنگ گروپ اور انٹرویو دینے والے شخص کے خلاف مقدمے کا اعلان ثابت کروں گا جیو گروپ ملک کے خلاف پروپیگنڈر میں مصروف ہے ان کی صحافت دیانت داری پر مبنی نہیں عمر فاروق کو نہیں گھڑی اسلام آباد میں بیچی جس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں پاکستان کرز کے پہاڑ تلے دب گیا روہ سال باسٹھ کھڑپ سے زائد ادائیگی کرنا ہے سٹریٹ بینک کے خوفناک اداد و شمار رپورٹ کے مطابق روہ سال ستمبر تک کرزوں میں چوبیس ویسد اضافہ ہوا جو گزشتہ سال کے مقابلے میں بارہ کھرب زیادہ ہے مضامل اسلم کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت نے ملکہ دیوالیاں نکال دیا یومیاں پینتیس ارب روپے سے زائد کرز لیا بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھڑا رہا بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ڈٹا رہا صحفت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا آواز اٹھاتا رہا حقیقی صحفت کے لیے اظہار آزادی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے شویف شیخ کو کہنا وہ ہمیشہ ڈٹا رہا ہمیشہ ڈٹا رہے امران خان کا بول نیوز کے سی ای او شویف شیخ کے نام خصوصی پیغام سینئر صحافیوں سے ملاقات نے کہا بول نے لانگ مارچ کی بہترین کوریج کی بول کھڑا رہا پاکستان کے عوام بول دیکھتے ہیں ٹیکس چوری کرو اور قانونی کاروائی ہو تو عدالت کا سہارا لو سندھ آئی کورٹ نے ہم ٹی وی کی درخواست ناقابلے سماعت قرار دے کر مسترد کر دی گزشتہ چھ سال سے ہم ٹی وی نے ٹیکس عدان نہیں کیا سندھ ریونیو بورٹ کی آثورٹی بھی عدالت میں چیلنج کر ڈالی عدالت کا ہم ٹی وی کو سندھ ریونیو بورٹ کے پاس واپس جانے کا حکم عرش شریف کا دکھیاری خاندان پاکستان اور کینیا میں تحقیقات سے مایوس والدہ اور اہلیہ نے انصاف نہ ملنے کے خدشات کا اظہار کر دیا امریکی ٹی وی کے خصوصی ریپورٹ کینیا پولیس کی تحقیقات پر سوال اٹھا دیا عرش شریف کی والدہ کا شہباز سرکار پر عدم اعتماد شہید کہل خانہ نے اقوام متحدہ سے انصاف کی فرہامی کا مطالبہ کر دیا والدہ کا چیف جسٹس سپریم کورٹ کو ایک اور خط بول نیوز اپنے بہادر اور دلیر صحافی کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا ہے ہر فورم پر شہید صحافی کا کیس اٹھاتا رہے گا وزیرالہ خیبر پختونخواہ محمود خان نے چکدرہ میں سنم ڈیم کا سنگے بنیاد رکھ دیا دو ارب روپے لاغت آئے گی ڈیم کی مرکزی کینال کی لمبائی سات آشاریہ تین کلومیٹر ہے ڈیم کی تعمیر سے کس سو پچاس کینال ارازی قابل کاشت بنائی جا سکے گی اونچھے نیچھے اور گرد آلود راستوں پر رفتار اور مہارت کا امتحاد ساتھویں تھل جیپ ریلی کا آغاز ہیٹ محمد والا سے ہو گیا ایک سو نوے کلومیٹر پر بنے دشوار گزار ٹریک پر مرد اور خواتین ڈرائیورز صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے گئے بیس نومبر کو ریلی کے گرینڈ فینالے کی تقریب فیصل اسٹیڈیم مظفر گڑھ میں ہو گی سردیاں آتے ہی ملک میں گیس کی خلط بلوچستان بھر میں چول ہے بجھ گئے پنجاب اور سندھ میں گیس لوٹ شیڈنگ سے عوام دوہری پریشانی کا شکار ناشتے اور کھانے کے لیے ہٹلوں کا رخ کر لیا کوئٹا میں تاجروں کا گیس پریشر میں کمی کے خلاف احتجاج فیفا ورڈ کپ کا میدان سجنے میں تین روز باقی گراچی میں جوشو خروش و روج پر ملیر اور لیاری کے بکینوں پر فوٹبال کا جنون سوار گلی محلے سجنے لگے کھیلانیوں کی تصاویر آوے زائی وڈ میں شریک ممالک کے پرچم بھی لہرا دیے گئے دیوانوں پر بھی آٹھ وقت فوٹبال فین سبین حسین بنی دنیا بول ہے کی مہمان پینٹنگ کی تجربات شیئر کیے پاکستانی فلموں میں کئی آدگار گیت گانے والی ایرونہ لیلہ سبتر برس کی ہو گئے ایرونہ لیلہ نے بنگالی اردو پنجابی سندھی اور عربی سمیت سترہ زبانوں میں اپنی آواز کا جادو جگایا تین روز میں تیز گانے ریکارڈ کروا کر نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا مشہور نغموں میں میرا بابو چھیل شبیلہ یہ ادا یہ ناز بھی شامل تنازیہ بالآخر حل ہو گیا فلم جوائلینڈ کو نمائش کی اجازت مل گئی سینسر بورڈ نے فلم کے کچھ حصے حضف کرنے کے بعد نمائش کی اجازت دی دی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں وہ نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھڑا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ڈٹا رہا ہے اس کی عادت درا رہا ہے ہے میری فطرت درا نہیں ہوں اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا آواز اٹھاتا رہا حقیقی صحافت کے لیے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا حق باطل پہ غالب آکے رہے بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اسحار آساتھی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے